اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمر بات ہے i'm a sports surgeon اور آج میں آپ کو ACL failure کے basic cause بتاؤں گا anterior cruciate ligament ایک بہت common injury ہے sports player میں اور وہ young لوگ یا elderly لوگ جن کو road traffic accident ہوتے ہیں ACL کا function ہم ذکر کر چکے ہیں ٹانگ کو آگے جانے سے روکنا ہے لیکن یہ simple آگے جانے سے نہیں روکتا اس کے علاوہ rotational stability بھی provide کرتا ہے اس کا مطلب کہ knee ایک تو آگے جانے سے رکھتی ہے اس کے علاوہ rotational movement سے بھی رکھتی ہے ACL reconstruction کرنے کے بعد اگر patient کی rotation کی instability موجود ہے تو اس کا مطلب ACL کا rupture ہونے کا risk بڑھ جاتا ہے ACL failure many reasons ہو سکتے ہیں number one technical error اس کا مطلب کہ ACL کے graft کو غل جگہ پہ ڈالا گیا ہے بہت زیادہ vertical بہت زیادہ نیچے بہت زیادہ آگے اور اسی طرح tibia side پہ بھی ACL کو اس کے right footprint پہ نہیں ڈالا گیا جس کے وجہ سے fail ہو سکتا ہے number two biology کہ patient کی body نے accept نہیں کیا ACL کے graft کو اور وہ lose ہو گیا number three trauma کہ surgery کے بعد patient نے physio rehab نہیں کیا اور injury ہو گی لیکن پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر ایک نئے ligament کو identify کیا گیا ہے اور اس کو کہتے ہیں ALL اگر میں ادھر دکھاؤں آپ کو knee model میں تو اس کا مطلب کہ جو rotation کو stability provide کرتا ہے وہ ایک ligament ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ALL جو اس direction میں اس کی attachment ہوتی ہے فیمر پہ اور tibia کے اس direction میں ACL کے دوران اکثر patient کا ALL بھی damage ہوتا ہے تو research study نے identify کیا کہ جب آپ simple ACL کریں گے اور rotational stability کو achieve نہیں کریں گے تو graft کا rupture rate کافی high ہوتا ہے تو وہ patients جن کے اندر hyperlaxity ہے مطلب ان کی fingers اور ہاتھ بہت زیادہ flexible ہیں وہ patients جن کے اندر professional sports players جس طرح خاص طور پہ یا جن میں revision surgery کرنی ہے ان کے اندر ALL add کرنا مطلب ACL reconstruction کر لیا اور اس کے ساتھ ALL کو reconstruct کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ graft کا rupture rate 25% کم ہو جاتا ہے میں آپ کو animation میں اب بنا کے دکھاتا ہوں کہ ACL reconstruction کے ساتھ ALL کیسے کیا جاتا ہے اگر میں اس animation میں دکھاؤں تو یہ ACL کا میں نے knee joint یہ tibia ہے یہ femur ہے یہ بیچ میں منسکس ہے یہ فیبل ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ACL reconstruction کے اندر hamstring tendon کو use کرتے ہیں اس جگہ پہ بائیو screw لگاتے ہیں اس جگہ پہ endo button جو اکثر patients نے دیکھ ہے مجھے ڈالتے ہوئے اور بیچ میں یہ جو نیلے رنگ کی چیز ہے اس کو internal brace کہتے ہیں یہ fiber tape جو seat belt کے طور پر mechanism کا کام کرتے تاکہ ACL جب انسان jump مارے تو seat belt بچائے تو ALL کیس طرح کیا جاتا ہے جب آپ ACL reconstruction complete کر دیتے ہیں ایک چھوٹا سا cut ادھر لگایا جاتا ہے ایک چھوٹا سا cut skin کے نر یہاں لگایا جاتا ہے اور ایک artificial ligament لے کے اس جگہ سے لے کے یہاں تک ہم اس tape کو یہاں دال دیتے ہیں اور اس کو fix کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی روٹیشنل سٹیبلیٹی مینٹین ہو جائے ایویڈنس نے شو کیا ہے کہ جن پیشنٹ کے اندر آپ ACL کرتے ہو تو ان کا گرافٹ کا ڈیمیج ہونے کا رسک پچیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے تو اب وہ سارے پیشنٹ جن کے اندر پروفیشنل سپورٹس ان کا کیریئر ہو جن میں ہائیپر لیکسٹی ہو یا جن میں ریویڈن ہو ACL کے ساتھ ALL کو ایڈ کرنا ایک فائدہ من چیز ہے تو اس کا فائدہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ پیشنٹ کا گرافٹ کا ری رپچر ریٹ کم ہو پیشنٹ کو سٹیبلیٹی ملے اور پیشنٹ دوبارہ سپورٹنگ ایکٹیوٹی میں جائے تو اس کا رسک آف ری رپچر کم ہو جائے تو ACL کے ساتھ ALL کرنے کا فائدہ یہ ہے اور ACL فیلیر کے آج ہم نے آپ کو بیسک فنڈیمنٹل قوزز بتا دی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہوگی اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو ہم آپ کو اور بھی شیئر کریں گے Thank you very much